پھر کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا کالا کپڑا پین کے جاؤں گا دعالت میں کیونکہ ڈرتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا میں نے جان اللہ کو دینی ہے ثبوت بھی اللہ کو ہی دینے ہے لوگ ہر موڑ پہ رکھ رکھ کے سمبھلتے کیوں ہیں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں پیچھے براتی آگے بینڈ با جا آئے دولے راجہ اور یہ بھول گئے ایک دوسرے کو لادلہ لادی کہنے میں میں جنابے سپیکر کل یہاں پہ جو جوائنٹ سیشن میں ہوا وہ آئے ماشاءاللہ آتنا تا سیرنال وینڈیاں انہانڈیاں بھی کوئی نہیں گئی ہیں وہ جس طرح ہلڑ بازی انہوں نے کی ہے اور جس طرح رونا روئے ہیں ان کے لیڈر آف اپوزیشن یہاں پہ کھڑے ہو کے جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا خواتین کے بارے میں بڑی انہوں نے بات کی ایک ہی خاتون ہے بشرا بی بی کوئی اور خاتون نہیں ہے وہ تین ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھی ایک تو اکیلی تھی وہ بھی تین ملازم بھی تھے یہ سمجھنی آئی مجھے تین ملازموں کے ساتھ گھر اکیلی تھی بیچاری بشرا بی بی تو بیچاری وجیہ کی بیٹی بھی گھر اکیلی تھی جو شادی شدہ بھی نہیں ہے بیچاری نوزت پتھان بھی تھی ہم تو اللہ اللہ معاف کرے ہم کیوں اپنے آپ کو بیچارہ بھی کہیں میں بھی ہوں جن کے گھروں کے رات کو دو دو بجے دربازے توڑے گئے مریم کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد آپ کراچی مجھے دربی میں آپ کے لوگوں نہیں مطلب میں ہمارے پاس جتنی مثال ہے خواتین کے بارے میں دینے کی مریم نواز کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے تقریر میں لیڈر صاحب کیا فرما رہے ہیں مانی خیز جملے کس رہے ہیں ان کے ہزبنٹ کا نام لے کے اور بشرا بی بی اوپر سے اتری ہوئی ہے آپ کو خیال آرہا ہے کہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہاں تو آپ کے اپنے ایمینیز نہیں کیا لوجز میں آکے دروازے توڑے گئے جہاں جہاں ہمارے گھر تھے ان کے دروازے توڑے گئے آپ نے اپنے ورکروں کو اکسایا اور ان کو کہا ہے ان کو اور بچے بچوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا شادیاں تو ہوئی ہیں الحمدللہ ہمارے چار پانچ ہے میں نے اس کے بچوں کی بڑی دھومدام سے ہوئی ہیں یہ اس لیول پہ آکے بات کرتے ہیں یہ کس مو سے بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے مراست ماں کے جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے آپ کی ہامیں ہامل آ رہے تھے آپ کے لئے ساری جس طرح آپ نے فرمایا ہے آپ یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں میں صرف دور آ رہی ہوں تو وہ سب میتھا میتھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو اور اب جس طرح آپ نے فوج کو بدنام کر دیا ان کے ساتھ بھی ویسے ٹھیک ہی ہوا کیونکہ جس بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جناب سپیکر اور یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں اس ایوان کی حساسیت کا ان کی سنجیدگی کا کہ پورا ایوان خالی پڑا ہے اور بڑے امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ایمینمنٹس جو ایک کمرے میں بھی ہوں گی اور پیپر یہاں پہ آ جائے گا آپ کے سامنے اور وہ تالیاں چالیاں ڈیس چیست بجا کے وہ پاس بھی ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے سپیکر صاحب کہ لوٹوں کی بات انہوں نے کیے ہے ہم ابھی بھی سنتے ہیں یہ آج بھی ایک معزز میمبر فرما رہے تھے کل بھی لوٹے 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 لوٹوں کی آواز آ رہی تھی میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ پریز علائی کو ہار پناتے وقت کہا تھا کہ ویلکم لوٹا صاحب آپ آ رہے ہیں شیخ وقاس کو اسی طرح ابھی پچھلے دنوں جو جو جوائن کیا اس کو بھی کہا ہے بہت بڑے لوٹے خوش آمدید جمشیر دستی بھی پھر وہ کتنا بڑا لوٹا ہوگا یہ جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں ڈرائی کلیننگ مشین سے نکل 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 کے یہ وہ بٹھی ہے جس میں وہ پلاسٹک پگل جاتا ہے لوٹے کی شیف تبدیل ہو جاتی ہے وہ گلدار بن کے باہر نکل آتا ہے اس کے اندر پھول بھی لگیا ہوتی ہے نہیں وہ لوٹے کی شکل چیئے جو جاتی ہے وہ ریسائیکل ہوتے ہیں وہ گلدار بنتے ہیں اس میں سے پھول نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی جماعت میں سارے پھول آ جاتے ہیں یہ گلدستہ بن جاتا ہے اور یہ جو گلدستہ ہے وہ جو لیڈر صاحب ہیں جو ماشاءاللہ میں اس وقت کھڑے ہو کے میں پوری پاکستان طریقہ انصاف کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کی کہی ہوئی ایک بات سچ ثابت کر دیں صرف ایک لمبی چوڑی نہیں صرف ایک بات جناب سپیکر وہ ثابت کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا آج بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ کیا ادھر سے بھی یہ ہوتا ہے آپ نے یوں کر دیا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے یوں کیا اور آپ نے یوں کیا میں کہتی ہوں خان صاحب کی ساری باتیں ٹھیک مثال کے طور پر وہ جو کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں لوگوں پہ باقی لوگوں پہ بھی ایک منٹ کے لیے مال لیں کہ وہ درست لیکن آپ نے جو کیا وہ بھی ساتھ ماریں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ گیا آپ پھر حسینیت کے جھنڈے پکڑ کے کیوں چل رہے ہیں آپ دین کو بیچ میں کیوں لے کیا جاتے ہیں دین اتنی کمزور چیز نہیں ہوتی کہ اس کو خطرہ ہو کسی سے جب دین کی بات کرتے ہیں نا تو خطرہ ان کو خود ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کا تو لفظ بھی ان کے موں سے اچھا نہیں لگتا میرا خیال ہے تو ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا کہ ریاست مدینہ لکھتے کیسے ہیں یہ پتہ نہیں کس موں سے بولتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں تو زبان کپ کپ آتی ہے تلفز دروش نہیں ہے ان کا میں مزید ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی لیکن ایک لیڈر ہے نا تو لیڈر پبلک پروپرٹی ہوتا ہے لیڈر کے بارے میں اتنی بات تو کی جا سکتی ہے نا جب لیڈر خود کھڑے ہو کے جلسوں میں لوگوں کی ماں اور بہنوں کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی یہ کس قسم کا لیڈر ہے جو صبح کو بات اور کرتا ہے شام کو بات اور کرتا ہے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ساری باتیں ٹھیک آپ نے کیا کیا تو پھر آپ کو اور اس میں فرق آپ میں کیا رہ گیا آپ بات آج کر رہے ہیں جس طرح سے عدلیہ کی بات کرتے ہیں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں میں تو باقی باتیں تو چھوڑ دینا ابھی جلسوں میں کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں میں یہاں نہیں بول سکتی کیوں مجھے پتہ ہے آپ نے ایک سپنج کر دینا میں نہیں بولوں گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں وہ جس طرح بات کر رہے ہیں پھر اکساتے ہیں لوگوں کو اکساتے ہیں اور پھر اکسانے کے بعد پھر مسہوم بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا کالا کپڑا پین کے جاؤں گا عدالت میں کیونکہ ڈرتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا میں نے جان اللہ کو دینی ہے ثبوت بھی اللہ کو ہی دینے ہے لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سمجھتے کیوں ہیں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں پیچھے بھر آتی آگے بینڈ با جا آئے دولے راجہ یہ ہر بات ہر بیانیاں ہر الزام سب کچھ خلط میں نے ابھی لوٹوں کی بات کی دیپری سپیکر صاحب تو وہی تو بات ہے نا کہ وہ ادھر گلدان بن جاتے وہ تو ویلکم کرنے کا جیسے میں نے بتایا ہے لنے جای پی Pittsburgh میں نے ابھی رقی 000